اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویورز آج ہم بات کریں گے آرٹیکل ٹوئنٹی ٹو آف کانسٹوٹیوشن آف پاکستان پہ یہ آرٹیکل سیف گارڈ کرتا ہے ریلیجیس میٹرز جو کہ ایجوکیشنل انسٹوٹیوشن سے متعلقہ رہتے ہیں بیٹیل اس کو ہم بھی ڈاؤٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے آرٹیکل ٹوئنٹی ٹو یہ کہتا ہے کہ نو پرسن اٹنڈنگ اینی ایجوکیشنل انسٹوٹیوشن شیل بی ریکوائیڈ ٹو ریسیو ریلیجیس انسٹوٹیوشن اور ٹیک پارٹ ان اینی ریلیجیس سرمینی اور ٹو اٹنڈ ریلیجیس ورشپ ایف سچ انسٹوکشن سرمینی اور ورشپ ریلیٹس ٹو اے ریلیجین اوڈر دن اس اون میننگ دیر بی کوئی بھی شخص یا کسی بھی شخص کو جو کسی ایجوکیشنل انسٹوٹیوشن کو اٹنڈ کر رہا ہے اس کا تعلیب بیل میں اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کسی بھی مذہبی تقریب میں شرکت کے لیے یا کوئی مذہبی عبادت کے لیے یا کسی بھی مذہب کی کوئی بھی انسٹوکشن اس کو نہیں دی جا سکتی اگر وہ سرمنی یا وہ عبادت یا وہ انسٹوکشن اس مذہب کے ریلیٹس نہیں ہے جس کا وہ پیروکار ہے مطلب کسی عیسائی کو کسی مسلمان کی تقریب میں شرکت کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا کسی مسلمان کو کسی عیسائی کی کسی تقریب کے لیے کسی ہندو کو کسی عیسائی کے لیے کسی بھی مذہب کے بندے کو دوسرے مذہب کی تقریبات میں رسومات میں عبادت میں یا ان سے ریلیٹڈ کسی قسم کی کوئی انسٹوکشن نہیں دی جا سکتی ہاں لیکن اگر اس کا ریلیجن وہی ہے تو پھر کیس ایدروائز ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس میں مجبور کیا جا سکتا ہے لیکن اید سچ اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے سکولوں میں با جماعت نماز زور کا انتظام ہوتا ہے اور وہ سارے اس میں شرکت کرتے ہیں اور وہ یہ سارا ہے سپلاس ٹو اس کی کہتی ہے کہ ان رسپیکٹ آف اینی ریلیجیس انسٹیٹوشن دیئر شیل بی نو ڈسکریمنیشن اگینسٹ اینی کمیونیٹی ان گرانٹنگ آف ایگزیمشن اور کنفیشن ان ریلیشن ٹو ٹیکس کسی بھی ریلیجیس انسٹیٹوشن میں کسی قسم کی ٹیکس کی ریلیکسیشن کے حوالے سے کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی مطلب کوئی ٹیکس ہے پرٹیکلر اور یہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کے لیے تو اس ٹیکس کی چھوٹ ہے اور ہندووں کے لیے نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہوگا جو اگزیمشن ہوگی کسی بھی حوالے سے وہ سب کے لیے ایکول ہوگی چاہیے ہیں اگزیمشن law no religious community denomination shall be prevented from providing religious instruction for people of that community or denomination in any educational institution maintained holy by that community or denomination. اب قانون کے تابع رہ کے کسی بھی مذہبی کمیونٹی یا فرقے پر پابندی نہیں ہوگی ان کو روکا نہیں جائے گا کہ وہ اپنے جو پیوپلز ہیں سٹوڈنٹس ہیں اس کمیونٹی کے اسی مذہب کے اسی فرقے کے ان کو کوئی مذہبی instructions دے دی جائیں یا وہ کسی جو رسومات ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں تو ان کو روکا نہیں جائے گا مطلب یہ ہوا کہ اگر عیسائیوں کا کوئی school ہے تو اس میں عیسائی بچوں کے لیے اگر کوئی عبادت کا انتظام جو کیا جاتا ہے ان کا whatever تو اس میں اس کو روکا نہیں جائے گا کہ بچوں کو یہ اس طرف نہ لے کے جائیں اور نہ کریں وہ اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ ads on وہ کر سکتے ہیں لیکن وہ مسلمانوں کو مجبور نہیں کر سکتے یہ مسلمان عیسائیوں کو مجبور نہیں کر سکتے note citizens shall be denied admission to any educational institution receiving aid from public revenues on the ground only of race religion caste or place of birth کوئی بھی شہری کسی بھی شہری کو نہیں روکا جائے گا داخلہ لینے سے کسی بھی educational institution میں اگر وہ educational institution public revenue سے چل رہا ہے اس بنیاد پہ کہ وہ different race religion اور caste کا ہے nothing in this article shall prevent any public authority from making provision for advancement of any socially or educationally backward class of citizen اب اس article کی روح سے کسی بھی public authority کو روکا نہیں جا سکتا کہ وہ قانون سازی کر لے ان backward classes of citizens کے لیے جو socially اور educationally پیچھے رہ گئی ہیں ان کو آگے لے جانے کے لیے اگر وہ قانون سازی کوئی بھی local authority public authority کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے اس article کی روح سے ان پہ کوئی بار نہیں آئے گا تو یہ safeguard تھے educational institution میں religion کے حوالے سے جو ہمارا constitution provide کرتا ہے hopefully یہ سارا scenario ذہن نشین ہو گیا ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں کسی دوست کا اگر کوئی سوال سجا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا میں اس کو promptly reply کرنے کی پوری کوشش کروں گا اپنا اور اپنے گرد نوع کے لوگوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ